بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے پیارے ویورس کیا آپ بھی ہماری طرح ان چوہوں سے بیزار آ چکے ہیں کیا یہ آپ کا بھی بہت نقصان کرتے ہیں کپڑے کار دیتے ہیں کچن میں گز جاتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء میں مو ڈال کے عادی کھا جاتے ہیں اور عادی بیکار کر جاتے ہیں اور آپ کی ہر چیز جو ہوتی ہے نا نا پاک کر دیتے ہیں ہاں تک کہ یہ ہمارے جو پودے بغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی کار دیتے ہیں تو آئیے آج ہم ایک ایسی ریمیڈی بناتے ہیں کہ یہ چوہے گھر تو گھر آپ کو باہر بھی نظر نہیں آئیں گے ایک بول لے لیتے ہیں ہم اس طرح کا آپ کوئی پلاسٹک کا بھی لے سکتی ہیں 1 ٹی سپون بھر کر آپ نے اس میں جو ہے ایٹ کر دینا ہے آٹا آپ بیسن سوجی میدہ بھی یوز کرتے سکتے ہیں 1 ٹی سپون میں نے اس میں ایٹ کر دینا ہے بھر کر یہ چینی یہ میٹھا کرنے کے لیے سے چینی ڈالا 1 ٹی سپون ہاف چھوٹی سی جو ٹی سپون ہے ہم نے اس میں دیسی گھی ڈال لے رہے ہیں تو اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہم دعوت کر رہے ہیں چونگی تو بلکل یہ دعوت ہے انشاءاللہ ان کی آخری دعوت ہوگی تو یہ جو چوہے ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں جیسے کہ ہمارے بچے کھیلتے ہیں تو پھر یہ جب پھٹ جاتے ہیں تو پھر یہ پھینک دیتے ہیں اسی طرح اس کے بعد چوہے کھیلتے ہیں جی گھروں میں میں نے ان کو خود کھیلتے ہوئے دیکھا ہے تو اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ یہ بھی شامل کر دیں گے تو یہ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا کلر فل اور خوبصورت کرنے کے لیے کیونکہ یہ آخری آخری دعوت ہوگی اس کے بعد یہ چوہے جو ہے ہمارے گھر میں بھی بلکل نظر نہیں آئیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ باہر جا کے جو ہے نا مریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ میں نے کٹ لیے ٹوٹلی اس میں جو چیزیں یوز ہوئی ہیں چینی دیسی کھی اور آٹا آٹا آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پانی سے اب ہم اسے گون لیں گے احتیار کے ساتھ ہم نے کم کم پانی یوز کرنا ہے کیونکہ آٹا کم ہے یہ نو پانی زیادہ ڈال دیں پھر ساری چیزیں جو ہے مقدار بڑھا بڑھا کے ہمیں ڈالنی پڑیں گی تو اس سے پہلی آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی لے کہ اس آٹے کو سپون کے ذریعے سے گون لینا ہے آپ ہاتھوں کے ساتھ بھی اس کو گون سکتی ہیں کیونکہ ابھی ہم نے اس میں کوئی ایسی چیز ایڈ نہیں کی تو ہم اس کو اچھے سے گون لیں گے اس کی ٹیبلٹ بنا دیں گے تاکہ یہ ہم نے جو بیلون ڈالیں اس میں اس سے ٹریک ہوں گے چوے اور آئیں گے ان کو کھائیں گے اور پھر جہنم رسید ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آٹا گوندا جا رہا ہے اور بہت خوشی خوشی سے میں اس آٹے کو گوند رہی ہوں تاکہ ہمارے گھر سے جلتی چوے جائیں بہت ہی زبردست ریمیڈی آپ ضروری یوز کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہیڈریٹ پرسنٹ آپ کو فائدہ پہنچے گا تو یہاں پر میں نے کہا آٹے کو تھوڑا سا میں نے ہاتھ کے ساتھ بھی گون لینا ہے تاکہ آٹا اچھا سا گوندا جائے اور جو اگلیس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے کام جو چیزیں اس میں شامل ہوں گی وہ بھی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ ویڈیو کو سکرپٹ نہ کیا کریں فل ویڈیو دیکھا کریں رہا کہ آپ کو فائدہ پہنچے اب آگے جو ہے نا دو چیزیں ہم نے اور لینی اور وہ چیزیں کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتیوں یہاں پر ہے جی پہلی چیز فنائل کی یہ چیبلٹ جو اکثر ہم بسروں وغیرہ میں رکھتے ہیں خوشبو کے لیے بات روموں میں رکھتے ہیں چپکیلیوں کو بگانے کے لیے تو یہاں پر اس کو ہم اسی شوپر کے اوپر رکھے کسی برتن میں ہینے نہیں ڈالیں گے بس اس شوپر پر رکھے ہم نے اس کو باریک کر لینا ہے ہیمر کے ساتھ ہیمر آپ نے لے لینی ہے اور اس کے ساتھ اپنے چھوٹا چھوٹا معین اس کو باریک کر لینا ہے یہ دیکھیں باریک ہو گیا اب جو دوسری چیز اس میں جائے گی آپ سوچ رہے ہوگے وہ کونسی چیز ہے تو وہ ہے جی سرف جی سرف سے ہم کپڑے دوتے ہیں ایریل ہو گیا جو بھی سرف ہوئے آپ کے گھر میں جس سے آپ کپڑے دوتے ہیں آپ نے وہ سرف لے لینا ہے اور ون ٹی سپون بھر کر اس میں جو ہے نا وہ سرف ایٹ کر دینا اور دونوں چیزوں کو یک جان کر لینا ہے اچھے سے آپ نے میکس کر لینا ہے تو یہاں پر میں آپ سکھاؤں گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ویڈیو کو فل ووچ کیجئے دیکھیں یہاں پر ہمارا آٹا جو ہے بہت اچھے سے گودا جا چکا ہے اور یہ دیکھیں اس کا ایک ہی گول سا فروبال ٹائپ کا پیڑا کر رہی ہو اب اتنے چھوٹی چھوٹیاں پیڑیاں لے لینی ہے لیکن چوئے اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں کہ بہت چھوٹیاں پیڑیاں کریں ہم ذرا سی بڑے بڑے جو ہے نا بول بنائیں گے چوئے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں جو گلی مولنوں سے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے گھروں میں قبضہ کر لیتے ہیں تو یہاں پر فینائل کی گولی وہ صرف جو ہم نے لیا ہے اس کے اندر جو ہے نا ہم ڈال دیں گے اور اس کو جو ہے نا گول سی بول بنا لیں گے گولی کی شیپ دے دیں گے بس چوئے ان کو دیکھیں گے اور بلکل پاگل ہو جائیں گے لگی ہوئی ہوگی بھوک اور اوپر سے آ رہی ہوگی دیسی گی کی خوشبو تو وہ یہ فوراں کھا لیں گے پھر جو ان کا حال ہوگا تو وہ دیکھنے والا ہوگا آپ بھی جو ہے نا اگر آپ کے گھر میں بھی چوئے ہیں یا روز پڑ روز بھی کسی کے گھر میں بھی چوئے ہیں تو سواپ کی نیت سے یہ ویڈیو اس کے ساتھ شیئر کر دیں یا اسے بتا دیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جیسا کہ فائدہ ہمیں پہنچائے تو ہم کیا کریں گے ون بائی ون ایسی چھوٹی چھوٹی بولز بناتے رہیں گے اور اس کے اندر آپ نے یہ بھر بھر کر ڈالنا ہے جیسے کہ ہم اپنے کھانے کے لیے کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے اندر بھر بھر کے کھویا ڈالتے ہیں ایسی تھا نا اپنے چوہوں کے لیے بھی ان کی میں مانوازی کرنی ہے تو ان کے لیے بھی ایسی بھر بھر کے ڈالتے جانا یہ اچھے سی یہ دیکھیں یہ گولی بن گئے یہ کوئی بہت مشکل جو ہے نا ریمیڈی نہیں بہت ایسی ہے اور جو اس سے آپ کو فائدہ پہنچنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے ریمیڈی بنانا بہت ایسی ہے اور وہ فائدہ بھی جو ہے نا بہت بڑا ہے چوہوں سے آپ کی جان بچ جائے گی چوہے بہت ہی خوفناک ہوتے ہیں اور ان سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں بچوں کو بھی بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ یہ بن چکی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹ گولیاں بولز آپ جہاں پر چوئے ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کے علماریوں میں ہیں کچن میں کونے خدروں میں ہیں جہاں سے آتے ہیں جاتے ہیں ان کے آنے جانے والے رستے میں جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہاں پر آپ ایک ایک ٹیبلٹ رکھیں وہ کھائیں گے وہ مار جائیں گے جا رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اللہ حافظ